سٹاک جینی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرم اور آج ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں ایک اور سٹاک سیل کے بارے میں دیکھیں دوستو یہاں پر ہم ڈسکشن کریں گے کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ ٹارگیٹس کیا ہوں گے سپورٹس اور کیا سٹریٹیجی ہمیں لے کر چلنی چاہیے ستائیس دسمبر کے لیے تو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ آپ کے سامنے سیل کا ففٹین منٹس کا چارٹ ہم نے کل کا لگایا ہوا ہے کل کے دن 111 روپے 42 پیسے پر پھر یہاں سے دیکھیں گے آپ نیچے کی طرف گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ نیچے کچھ ایمپورٹنٹ سپورٹس ہیں جیسے کی دیکھیں پہلا سپورٹ 107 روپے 89 پیسے کا یہاں پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ ہے دوستو اس پر آپ کو نظریں بنا کر رکھ رہی ہیں 15 منٹس کے ٹائم فریم کے اندر اوپر اب دیکھیں گے یہ لائن جو اوپر سے نیچے کی اور آ رہی ہے دوستو یہ ایک ایمپورٹنٹ لیول ہے اگر اس کو کروس کرتی ہے یہ سٹوک اگر اس کو کروس کرتا ہے دوستو تو یہاں سے ایک اچھی خاصی تیزی ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ جو پرائس ہے دوستو وہ 110 روپے 51 پیسے کا پرائس ہے اس پر آپ کو نظر بنا نہیں ہے بات کریں ڈیلی چارٹ بیسز پر تو ڈیلی چارٹ بیسز پر دیکھیں گے یہاں پر دو دنوں سے لگاتار گرابت کا سلسلہ سٹوک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور کل کی کلوزنگ 108 روپے 80 پیسے پر ہمیں دیکھنے کو ملی ڈیلی چارٹ بیسز پر سپورٹ کی بات کریں تو دیکھیں نیچے کی طرف ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ سیل کے اندر بنا ہوا ہے اور یہ بنا ہوا ہے 104 روپے 51 پیسے کا سپورٹ اس پر بالکل آپ کو فوکس کر کے رکھنا ہے دوستو اگر یہ سپورٹ بریک ہوتا ہے تو پھر سے 104 روپے کی طرف گرتا ہوا نظر آنے والا ہے لیکن بات کر یہاں پر ٹارگیٹس کی اگر یہاں سے پھر سے ایک باؤنس بیک اوپر کی طرف آتا ہے تو پہلا ٹارگیٹ سیل میں اوپر کی طرف اچھی ہوتا ہوا دیکھے گا 120 روپیز کا ٹارگیٹ تو اوپر کی طرف سیل میں 120 روپیز کا ٹارگیٹ آپ لے کر چل سکتے ہیں دوستو اگر دیکھیں یہاں پر فریش بائنگ کا موقع کہاں پر بنا ہوا ہے تو 113 روپے کے اوپر اوپر آپ بالکل چاہیں تو یہاں پر فریش بائنگ کر کے چل سکتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا ویٹ آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ 108 روپے 80 پیسے پر سٹاک ٹریٹ کر رہا ہے دیکھیں اگر پہلے سے ہی آپ کے پورٹفولیو میں سٹاک شامل ہے تب آپ یہاں پر ہولڈ کر کے رکھیں دوستو چندہ کی کوئی بات نہیں ہے یہی سٹریٹیجی آپ کو پنانی ہے سمیں سیل کے اندر آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لئے ہم نے ویڈیو بنائے تھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز